ظلفکار علی بٹو ایک انتہائی ذہین اور درندیش انسان تھا اس کا مستقبل کے سیاسی علات کا فہم بہت درست تھا بٹو صاحب کی ساٹھ کی دہائی میں لیکھی کتب کے متعلق سے احساس ہوتا ہے کہ بٹو کی تحریروں میں آئندہ کے جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہوا ہے وہ آج حقیقت بن کے سامنے آ رہے ہیں بٹو صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ دنیا جس دور میں داخل ہو رہی ہے اس میں اقتصادی طاقت سے زیادہ دفاعی طاقت ایک غالب انصر ہوگا یہی وجہ تھی کہ بٹو صاحب پاکستان اور اسلامی ممالک کی دفاعی صلاحیت بڑھانے پر ہمیشہ زور دیا کرتے اور ایٹمی اتھیار کے حصول کے لیے اتنا سنجیدہ رہا کہ اپنی جان بیداؤ پر لگا دی ظلفکار علی بٹو نیوکلئر ٹیکنالوجی کو ہر صورت پاکستان کی دسترست میں لانا چاہتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے فرزند میر مرسا بٹو کو نیوکلئر ٹیکنالوجی کے تعلیمی میدان میں لائیا اور اس کو اس سبجیکٹ پر عبور حاصل کرنے کا زور دیتا رہا باو کی خواہش پر پورا اترتے ہوئے مرسا نے ایک کلیل مدت میں ہی دموڈیگم آف ہارمونی کے نام سے ایک مشہور زمانہ مقالعہ لے کا جس میں اس نے انتہائی مہارت سے پاکستان کے لیے نیوکلئر ٹیکنالوجی حصول پر بڑے مدلل انداز میں وقالت کی تھی اور بھارت کے عظائم کو بے نکاب کر دیا مگر بدقسمتی سے اپنے اور پرائیس صاحب نے اس کو پاکستان کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے ماہر طالبیں لمکی بجائے مرتضی کو بدنامے زمانہ دہشتگرد مشہور کر دیا حتیٰ کہ سکی بہن اور بٹو خاندان اسلام اور پاکستان کے سب سے بڑے دشمن قادیانی زیاء الحق نے بھی مرتضی بٹو کو دہشتگرد کہہ کر پاکستان کے لیے ایسا ناسور قرار دے دیا کہ انجام ایک مرگ ناغہانی بنا آج کے حالات کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ مرتضی کا خون نہاق ایک قومی علمیہ تھا مجودہ دور میں پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ بیس کروڑ کی عبادی کے ملک میں ایک نظریاتی رہنما یا سیاسی جماعت تک نہیں ہے اسی کی دہائی میں عوام نے بے ضمیر سے غیر ضروری طور پر مگر بٹو کی بیٹی ہونے کے ناتے یہ بڑی توقع لگا دی تھی کہ وہ ایک قومی علمیہ بن کر پاکستان کو پیڑ سے شہرہ ترقی کی طرف گھامزن کر دے گی مگر وہ کبھی بھی اس قابل ہی نہیں تھی حقیقت پسندانہ معازنہ کریں تو بے ضمیر کی خرابکار کردگی سامنے آ جاتی ہے اس میں شک نہیں کہ بے ضمیر ضیا اور سامرائے سے ڈیل کر کے چوراسی میں پاکستان سے نکلی آتے ہی دو بائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے قابل بیس چھڑوا دیا انیس سو پچاسی میں شاہ نواز پر قاتلانہ حملے کی وارننگ کو بے ضمیر نے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ کیمونسٹوں کی چال ہے اور شاہ نواز کو اس فرانس میں لا کر بسایا جہاں پر سٹیٹ سیکیورٹی مہیا نہیں تھی جو کہ قاتلوں کو آسان حدف دینے کے مترادف تھا یعنی محترمہ نے دو سال کے اندر ہی بٹو فیملی کا شرازہ بکھار دیا سونے پہ سوہاگہ اپریل چھہیسی میں واپس پاکستان آتے ہی اس کی بادنیجتی ناپختہ سوچ اچھے اور برے کی تمیز میں فرق کی ادم صلاحیت عوام کے مزاج اور پاکستان کو زیائی نظام کی مہندار سے نکالنے پر کسی واضح پالیسی کا نہ ہونا زیائی حامی اور قادیانی اناثر کو پیپس پارٹی میں لانا اور اوپر سے خوام ہا کا گمانڈ پیپس پارٹی کے زوال کا سبب بن گیا دو بار حکومت ملی تو بری طرح سے نکام ہو اپنے اور شوہر کے کالے کرتوتوں سے مزید بدنام ہو گئی پیپس پارٹی اپنی نظریاتی ساکھ کھو بگانی ہو گئی مایوسی عام ہوئی یہ ایک ایسا وقت تھا کہ عوام کو احساس ہو گیا کہ بے ضمیر کے ہاتھوں تباہ شدہ پارٹی کو مرسا بٹو کی قیادت میں لاکر بچایا جا سکتا ہے ایسے نازک وقت بے ضمیر یہ جانتے ہوئے بھی کہ اپوزیشن سمیت اس کے اپنے بنائے صدر لغاری کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور کسی وقت بھی اس کی حکومت کی چھٹی کروا دے گا کوئی جاہلاہمک عام سطحی فکر رکھنے والا بھی مشکل وقت میں اپنوں کو اعتماد میں لے مشور اور آئندہ کے لاحے عمل پر بات کرتا ہے مگر اس غلیز عورت نے اپنے سکے بھائی مرتضہ بٹو کو اعتماد میں اس لیے نہ لیا کہ وہ جانتی تھی کہ مرتضہ سے قریبی اس کی پارٹی لیڈرشپ کے لیے خطرہ لازمی بن جائے گی جس بد کردارہ بے ضمیر نے لیڈری کے لیے اس عظیم ماہ پر گولی چلوادی زبردستی اس والدہ کی چیئرمنشپ کو چین لیا جو اس کے برے وقت کی ساتھی تاکت تھی تو اس بغیرت کتیا کے لیے ایک بھائی کے رشتے اور تقدس کی کوئی اہمیت ہوئی نہیں سکتی تھی اس لچھو باندری کے لچھن دیکھو اس بادچلن نے دوستی اور اتحاد ان چودریوں سے کیا جن کے ہاتھ اس کے اپنے عظیم باپ کے خون سے رنگے تھے اور جنہوں نے بٹو کی بیوار فرزندوں کو مروانے کی کئی بار نکام کوشش ہیں کی تھی اس بغیرت عورت نے این سورنی خسلت پائی تھی کہ کوئی شرمو یا نہیں اور زرداری کی جیل سے اور خود کراچی سے اسلام آباد اپنے عظیم باپ کے قاتل گھرانے چودریوں کے اس کے اسلام آباد بنگلے چوری چھپے آنا جس کا نتیجہ تیسری اولاد عاصفہ ہے وہ شخص کس قدر بغیرت و بے حص ایسا سات سے آری ہوگا جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ جن چودریوں سے چھپ کر یہ مراسم پیدا کر رہی ہے انہوں نے تو مرزا سے اپنے عظیم باپ کا بدلہ لینے کی قسم کھا رکھی ہے اس قدر بے شرم و بے فیض بے ضمیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا افسوس کی بات یہ ہے کہ سب حقائق جان کر بھی چمچا چاپلوس خود ساختہ صحافی وغیرہ اس ہم جن سباز صالح حیات و گلانی کی رکھیل کو اللہ علیہ کلندر مہان صوفی درویش کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے پھرتے ہیں کاش ان برساتی مینڈگوں کو کلندر اور صوفی کے علا درجے اور رتبے پر کوئی جانکاری ہوتی تو کبھی بھی ایک لالچی بدکارہ عورت بے ضمیر کو ان بلند پایا ہستیوں سے ملانے کی جسارت نہ کرتے حقائق سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس منوس عورت نے جس چیز پر ہاتھ ڈالا اس کا ستیاناز کر دیا جس سے پارٹی کو جو نقصان ہوا مگر پاکستان کو بھی اس کا شدید نقصان ہوا اس کے دور میں میر مرسا بٹو کا قتل ایک ایسا نقصان ہے کہ بیس سال گزرنے کے بعد بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکی نائن الیون کے بعد پاکستان کو ایک ایسے لیڈر کی اشد ضرورت تھی جو عرب ممالک افغانستان کی سیاست اور وہاں کے حالات و شخصیات سے واقفیت رکھتا شام لبنان لیبیا افغانستان میں مرسا بٹو نے کافی وقت گزارا ہوا تھا اور یقینا مشرف زرداری نواز شریف یا عمران خان کی نسبت مرسا ایک آئیڈیل چائس ہوتا کہ نائن الیون کے بعد یہ ممالک دہشتگردی کے خلاف جھنگ میں نمائیہ رہے اور ان ممالک کی صورتحال براہ راست پاکستان پر اثر انداز بھی ہو رہی ہے مرسا کے میڈل ایسٹ اور افغانستان میں گزارے وقت اور رابطوں سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا تھا اس کے گریلا جد و جہد تجربے اور اخوان المسلمین طرز دہشتگرد نیٹورکوں کے لائے عمل پر معلومات سے پاکستان استفادہ کر سکتا تھا نائن الیون کے بعد دہشتگردی ایک ایسی وبا بن کر سامنے آئی جس کا علاج پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے پاس ہرگز اور ہرگز نہیں ہے جیسا کہ مرسا جس نے اپنی زندگی کا بڑا حسار بن گریلا وارفیر اور مختلف ملیٹن تنظیموں سے متلکہ ماحول میں گزارا ہوا تھا اور دہشتگردوں کے نیٹورک پر مشرف زرداری یا شریف کی نصوت بہتر انسائٹ فول تھا یقینا دہشتگردی سے متاثرہ پاکستان کے لیے مرسا جیسا لیڈر بہت کارامت ضابط ہو سکتا تھا انسان کا جس قسم کے حالات سے وابستہ پڑتا ہے اور اس کے ذہن اور سوچ پر اس کا اثر ہوتا ہے کیونکہ مرسا اور ہمساکی جو زندگی کے ایک دور کا حصہ دہشتگردی وارزون ماحول کا ذاتی مشاہدہ رکھتے ہیں اس لیے سلفی دہشتگرد نیٹورک اور ان کے طریقہ کار پر مجھ جیسے کام وسائل آدمی کے انیلیسز درود ثابت ہوتے رہے ہیں مرتضی سمیت ہم ساتھی ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ شدت وسند دہشتگرد ٹولے اسلام کے نفات کی وجہے امریکی مفادات کے رکھوالے ہیں لہٰذا ایسے ٹولے پاکستان کے یہ کبھی بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکتے جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان ٹولوں کو دفاع پاکستان کے لیے ناغذیر سمجھتی رہی مگر وقت نے آج اس اسٹیبلشمنٹ کو بالکل غلط ثابت کر دیا چونکہ پاکستان کو گزشتہ دو دہائیوں سے ان ہی دہشتگرد ٹولوں کے ہاتھ و نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے فکری طور پر ان ٹولوں کو دشمن سمجھنے والا زندہ مرسا اور مجھ جیسے افراد اختیار ہونے کی صورت میں بہ آسانی پاکستان سے دہشتگردی کا صفایہ کر دیتے لیکن بے ضمیر جیسی کتیا نے مرسا اور ہم جیسے کمیٹیڈ افراد کے پاکستان کی خدمت کے تمام راستے بند کر دیئے مرسا کا ناحق خون پاکستان کا بہت بڑا نقصان ثابت ہوا بلا شبہ مرسا اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود پاکستان میں ایک قومی لیڈر بننے کا واحد ایک شخص تھا مرسا کے ہاتھ میں پیپل پارٹی کی قیادت آ جاتی اور ہم ساتھیوں کی مدد سے شہید بٹو کی پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی جا سکتی تھی بے ضمیر کیونکہ اپنی لیڈری کی اتنی پکی تھی کہ وہ ماہ کے بعد بھائی کو بھی اپنے راستے سے اٹھانے میں کامیاب ہو گئی اس لیے میری نظر میں مرسا بٹو کا بڑا قاتل زرداری نہیں بلکہ بے نظیر ہے مرتضور شاہ نواز بٹو سے میری پہلی ملاقات انیس دسمبر انیس سو اکاسی کی سرد مگر روشن صبح قابل کے محلے کارتے چار کے ایک وسیع اور ایز گھر میں ہوئی یہ گھر بٹو بھائیوں کی تنظیم آل ذول افکار کا مرکزی دفتر ہونے کے علاوہ گریلا تربیت اور تنظیم کے عراقین کی رہائش کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا انیس سو اٹھتر کے سور انقلاب سے قبل اس گھر میں امریکی سفارت خانے والوں کا سٹاف آوز بھی ہوتا تھا مرتضی بٹو صاف رنگ دراز قد وازے نینکش بلو جینز پر گہرے نلے کوٹ میں خوبصورت اور مہربان جوان شخص کے طور پر ملا جبکہ شاہ نواز بٹو نے جینز کے اوپر ملٹی کلر اٹیلین لیڈر جاکٹ پہنی ہوئی تھی شکل و سورہ سے دونوں بھائی کسی شاہی خاندان کے فرد کی معلوم ہوتے تھے گو کہ شاہ نواز کو زیا حکومت کے ابتدائی دور میں لاہور میں ہوئے ایک جلسے میں میں نے دور سے دیکھ رکھا تھا مگر ملاقات قابل میں ہوئی اس ملاقات میں میرا بھائی آغا ولید اور سہل سیٹھی بھی شریک تھے باتوں کے دوران ایک افغان جس کا نام ایوز علی تھا وہ ناشتے کی ٹریلے آیا ناشتے میں فرائی انڈے دیکھ شاہ نواز نے ہستے ہوئے کہا کہ آج میمان نوازی کی رسم پوری کی ہے اس لیے انڈے کھالو مگر جب تربیہ شروع ہوگی تو انڈے کھانے کو نہیں ملیں گے بات چیت کے دوران جب ان بھائیوں کو معلوم ہوا کہ میں اپنے بھائی اور ایک ساتھی قدیر کے ساتھ بٹو شہید کے چیلم پر نوڈویروں میں گرفتار ہوا تھا اور کذافی سٹیڈیم لاہور میں جب بیگم نصد بٹو صاحبہ پر پولیس نے تشدد کیا تھا تو میں بھی اس وقت ان کے محافظ کے طور پر وہاں مجود تھا انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے واقعات کو اگلی ملاقات میں تفصیل سے سننے کی فرمائش کی کوئی دو ہفتے بعد شاہ نواز بٹو نے فیزیکل ٹرینی کے بعد مجھے اپنے دفترانے کو کہا جہاں مرسا بٹو مجود تھا اور طویل ملاقات میں اپنی والدہ پر تشدد کا حال سنتے رہے جس کو سن کر ان دونوں کے چیروں پر کرب اور رنج کے اثار نمائع ہو گئے مرسا بٹو نے ایک سر دا بڑھتے ہوئے کہا کہ افسوس ہمارے والد کی دشنی نے زیا اس قدر آگے بڑھ گیا کہ عورتوں پر بھی تشدد پر اتر آیا اس درانشاہ نواز نے موضوع بدلنے کے لیے اپنے آزوردہ چہرے کو معمول پر لاتے ہوئے تحضی سے سوال کیا کہ اچھا بٹو صاحب کے چیلم کے حال پر کچھ بتاؤ میں نے تفصیل سے سارا حال بیان کیا اور بٹو خاندان کے کسی بزرگ غالبا خدا بخش بٹو سے ملاقات میں ہونے والی بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بتا رہے تھے کہ زلفکار علی بٹو کے بائی بھی جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے اور زلفکار بھی چھوٹی عمر میں ہم سے بچھڑ گیا میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ شاہ نواز کرسی سے اٹھتے ہوئے انگلیش میں کہنے لگا آپ جنرل زیا ہمیں بھی مروانا چاہتا ہے البتہ راجہ کے ذریعے ہمیں مروانے کی زیا کی پہلی کوشش تو نکام ہو گئی ہے زیا بھی اپنا بن کر چیئرمین شہید کو ملا تھا اور راجہ بھی اپنا ہی تھا یہ اپنے ہی خطرناک ہوتے ہیں کہتے ہوئے مرسا نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین شہید کے ذہن میں بھی تھا کہ وہ طویل عمر نہیں پائیں گے اور ہاں قیوم بٹ تو اکثر ساتھیوں کی دش ناسی کر کے ان کی عمر کے بارے میں پیش گوئی کیا کرتا تھا ایک دن میرا اور شانواز کا ہاتھ بھی دیکھنا چاہتا تھا مگر معلوم نہیں پھر اس نے کیوں دیکھنے سے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے دونوں بھائی کھل کر ہانستیے اس ملاقات کو آج کوئی پینتیس ورس بھی چکے ہیں اور اس دوران مزید دو بٹو اینجوانی میں اپنوں کے ہاتھوں ہی مرگے ناگہانی سے دوچار ہونے کے علمناک سانے سے دوچار ہوتے دیکھے گئے دونوں بھائی جب کبھی کوئی تقریر کیا کرتے تو اکثر اپنوں کے ہاتھوں سے ہم کھانے کی بات ضرور کیا کرتے اگر ہم شانواز بٹو کی بے وقت موت پر تحقیق کریں تو اس کے قتل میں دو اپنوں کے دہل کے شواہد ضرور ملتے ہیں جس میں اس کی سگی بین بے زمیر ارادی یا غیر ارادی طور پر چھوٹے بھائی کے قتل کی لازمی ذمہ دار نظر آتی ہے تو شانواز کی اپنی کے باعث اپنے شوہر کے قتل کی ذمہ دار کے طور پر سامنے آتی ہے شانواز کی موت کی پہلی وجہ یہی ہے کہ بدقسمتی سے وہ اپنی بہن کی باتوں میں آ کر ایک ایسے جال میں پھنس گیا تھا کہ جس کا انجام اس کی موت کی تھا دونوں بھائیوں میں ناچاکی کی وجہ بہن کی مدالخت اور شانواز کو مرتضہ کے خلاف بدزن کرنا تھا مرتضہ اور شانواز کے فلسطینی اور دیگر عرب دوستوں کی کوششوں سے دونوں بھائیوں کے مطابق شانواز اگست پچاسی میں دمشق اور پھر وہاں سے دوبارہ قابل جانے کا پروگرام بنا چکا تھا انہی دنوں بے زمیر کی لندن میں اس سی آئی ہے جس نے زیا اور بے زمیر کی خوفیہ ڈیل کروائی تھی کہ اجنٹوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں حالات و واقعہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بے زمیر کی ڈیل میں ایک اہم نکتہ الظلفکار کی بندش بھی تھا مگر دونوں بھائیوں کے دوبارہ سے روابط بحال ہونے کا مطلب یہی تھا کہ الظلفکار کو سرگر میں عمل دوبارہ کیا جا رہا ہے اس صورتحال کا سب سے دردہ نقصان بے زمیر کی ڈیل کا تھا بعد میں پیش آنے والے واقعات گواہ ہے کہ وہ جس قدر اقتدار کی بھوکی تھی اگر سگے بھائیوں کی لاشوں پر بھی اقتدار ملتا تو اس کو منظور تھا جس طریقے سے شانواز کے قتل کے اسباب کو بے زمیر نے آج تک سرعام نہیں ہونے دیا تو یہ بھی کسی ڈیل کا ہی نتیجہ ہے جس میں بے زمیر کے عمل پر بہت سے سوال یا نشان ملتے ہیں گنوہ بٹو نے مرسا بٹو کے قتل میں بے زمیر کو جائز طور پر قاتلوں کے ٹولے میں شمار کیا ہے جو کہ کلمہ حق سچ ہے پہلے بھی اپنی کسی آڈیو میں بیان کیا تھا کہ بے زمیر نے زرداری کو مرسا کا قاتل نہیں مانا مگر اس کتی نے نہ تو عوامی اور نہ ہی خاندانی طور پر زرداری کے بے گناہ ہونے کے کبھی ثبوت فرام کیے قوم کا مال لوٹ کر دبائی چلی گئی اور وہاں سے ایک دو کتابیں بھی لکھ ڈالیں جن میں اپنی پالتو بلیوں زرداری کے گھوڑوں کا ذکر تو ملتا ہے مگر اس حرافہ نے سگے بھائی کے خونے نہ حق پر دو لفظ تک لکھنا گوارہ نہیں کیے کسی ایک عوامی جلسے میں اس نے مرسا کے خونے نہ حق پر نہ کوئی بات کی اور نہ ہی زرداری جس کی وہ کانی تھی کہ بے گناہ ہونے پر کسی قسم کی کوئی قسم تک نہیں اٹھائی جو دلیل ہے کہ بے زمیر مرسا کو اپنا حریف جانتی تھی اور بے شک بھٹو کے دونوں فرزندوں کی موت میں اس ڈائن کا مکمل ہاتھ ہے یہ گشتی ناپاک عورت اپنی سگی ماں کو نشا آور عدویات پہ اس لیے لگاتی رہی کہ ماں ہوش میں آ کر مرسا کے دے اگر سچی تھی تو پھر کیا وہ زرداری کو مرسا کی بیوہ کے پاس لے جا کر قرآن کے حل پر اس کی بے گناہی کا یقین نہیں کروا سکتی تھی کیا کیا ہے اس ناپاک عورت نے پاکستان کے لیے پیپس پارٹی یا بٹو خاندان اور پارٹی کے جان نصاروں کے لیے جو آج اس کو اچھے نام سے یاد کیا جائے کسی دوست نے لال خان صاحب کا مرسا بٹو پر لکھے آرٹیکل کا لنک بیجا جس میں محصوف نے مرسا بٹو کے اصل قاتلوں بے زمیر اور زرداری کو بے نکاب کرنے کی بجائے مقصود بونڈے مارکسس انداز میں یہ کہہ کر دی کہ ایلینور روزویل نے کہا تھا کہ میں معاف کر دیتی ہوں مگر کبھی بولتی نہیں لیکن روجتی بورجوہ ریاست اس کے خلاف اتھیار اٹھانے والوں کو نہ معاف کرتی ہوں نہ ہی کبھی بولتی ہے اول یہ کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ مرسا بٹو کا بنیادی مقصد زیا کو قتل کرنا تھا نہ کہ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بڑی گریلا جنگ کا آغاز کرنا اگر لال خان صاحب کی بات کو درست بھی مان لیا جا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مرسا ہی وہاں شخصہ جس کو ہتھیار اٹھانے کی سزا دے دی گئی نجم سیٹھی اجمہ خٹک شیرباد مزاری نواب مری بلوچ و پیتون ظلمیں اور بہت سے دیگر افراد نے پاکستان کے خلاف اتھیار اٹھائے مگر روجتی بورجوہ ریاست نے ان کو معافی کر دیا اور سزا بھی دینا بول گئے لال خان صاحب اصل بات گول کر گئے کہ زندہ مرسا بے ضمیر کی لیڈرشپ کے لیے خطرہ تھا لال خان صاحب پیپس پارٹی میں مارکسسٹ کیاڈٹ تھے کہا جو مرسا ایک نیٹ ورک بنا کر پاکستان میں بولچ فک طرز انقلاب لاسکتا مرتضہ اور خاص طور پر شاہ نواز کبھی بھی مارکسس نظریات اور کیمن اس طرز عمل یا لینن مارکس کی طبقاتی سیاست کے حمایتی ہرگز ہرگز نہیں رہتے میں نے ان کے ساتھ پانچ سال گزارے اور ان کی بہت سی تکاریر سنی ان سے گاب شاب بھی ہوتی تھی مگر ہمیشہ ان کی زبان سے مارکس لینن اور سوویت یونین کی خامی ہی سنی شاہ نواز تو ہمیشہ سے بولچ فک پارٹی کو امریکی سرمایہ داروں کے پیسے اور یہودیوں کی اجارہ داری قرار دیتا تھا سندیوں کو اگر آج بھی ظلف کارلی بٹو شہید سے حقیدت ہے تو وہ اس کے فرزندوں کے قاتلوں کی زرداری پنکی پارٹی کو آپ تو ووٹ دینا بند کر دیں کہ اب سندیوں نے بھی اگر اصل بٹوز کا دامن چھوڑ نکلی بٹوز کا دامن تام لیا تو پھر سائیں سائیں نہ رہے بازدائیں بائیں ہو گئے بٹوزائیں زندہ باد پاکستان پائندہ باد